اس پوری کائنات کے سامنے ہمارے ارد کی کیا حصیت ہے؟ آج ہم جاننے والے ہیں کہ پوری کائنات کے سامنے ہم انسان کیا ہیں؟ کیا ہم انسان اس پوری کائنات کے سامنے کوئی حصیت رکھتے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا غرور چور چور ہو جائے گا جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اتنی بڑی کائنات میں ہم کہاں ایگزٹ کرتے ہیں؟ یا پھر ہم انسانوں کا وجود اس کائنات کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا بھی ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا پر رہنے والے لوگ کی ٹوٹل پوپولیشن آٹھ عرب تک جا پہنچی ہے لیکن ہمارے اٹھ پر موجود یہ سبی آٹھ عرب لوگ لاؤس انجلیس جتنی جگہ میں بہ سانی آ سکتے ہیں لاؤس انجلیس لگ بگ تیرہ سو کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے اگر ہم بات کریں ہمارے اٹھ کی تو ہمارا پورا اٹھ لاؤس انجلیس سے کافی زیادہ بڑا ہے ہمارے اٹھ کی موٹائی لگ بگ تیرہ ہزار کلومیٹر ہے جبکہ چاند کی موٹائی تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے چاند اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر کیٹو جیسے ایک لاکھ پہاڑ سما سکتے ہیں اور ہمارا اٹھ چاند کے مقابلے اتنا بڑا ہے کہ اس میں چاند جیسے پچاس پلینٹ بہ سانی آ سکتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اٹھ کتنا بڑا ہے ناظرین ذرا ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ اٹھ کے سامنے ہم کہاں ٹکتے ہیں چاند ہمارے اٹھ سے لگ بگ تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس دوری کے اندر سولر سسٹم کے سبھی آٹھوں پلینٹ آ سکتے ہیں اور اگر ہم سورج کی بات کریں تو سورج ہمارے اٹھ سے پندرہ کروڑ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور سورج کی موٹائی لگ بگ چوتہ لاکھ کلومیٹر ہے یعنی آپ اندازہ لگا لے کہ سورج ہمارے اٹھ سے کتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھ جیسے تیرہ لاکھ پلینٹ بہ سانی آ سکتے ہیں سورج اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اب آپ سوچیں کہ ہم آٹھ ارب لوگ سورج کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور یہی نہیں ہمارا اٹھ اور چاند سورج کے سامنے کوئی احسیت نہیں رکھتے ہمارے سولر سسٹم میں موجود سب سے بڑے پلینٹ جیپٹر میں ہمارے اٹھ جیسے تیرہ سو پلینٹ بہ سانی آ سکتے ہیں اور جیپٹر جیسے ایک ہزار پلینٹ سورج کے اندر بہ سانی سما سکتے ہیں تو ناظرین سورج ہمارے سولر سسٹم میں شامل سب سے بڑے پلینٹ سے بھی کئی گناہ بڑا ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی اگر ہم سولر سسٹم کی بات کریں تو ہمارے سولر سسٹم کا ایریا 287 ارب کلومیٹر بڑا ہے اتنے بڑے سولر سسٹم میں ہمارے آٹھ پلینٹ کے ساتھ پانچ چھوٹے پلینٹ اور ان کے ساتھ لاکھوں ایسٹرویڈ اور کروڑوں میٹرائٹس موجود ہیں سورج سے لے کر نیپچون کی دوری ساڑھے چار ارب کلومیٹر ہے ایسے میں اگر ہم سورج سے لے کر نیپچون تک سورج کی لائن بنائیں تو اس میں سورج جیسے 3000 پلینٹ آ سکتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سولر سسٹم کی سائس کے سامنے سورج کتنا چھوٹا ہے اگر ہم پلوٹو سے سورج کو دیکھیں تو ہمارا سورج پلوٹو سے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے ہمارا سولر سسٹم پلوٹو کے بعد بھی کئی گناہ آگے پھیلا ہوا ہے یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے سولر سسٹم کے سامنے سورج کیا سائس کافی چھوٹا ہے اگر ہم اور آگے بات کریں تو سورج سے اور بھی بڑے پلینٹ یونیورس میں موجود ہیں یہ ہے ویگا اسٹار اس پلینٹ کی موٹائی 38 لاکھ کلومیٹر ہے اور اس میں سورج جیسے لگ بگ 20 پلینٹ آ سکتے ہیں اگر ہم یونیورس میں مزید آگے جائیں تو اس سے بھی بڑا پلینٹ موجود ہے آرکیٹرس جو تقریبا 36 لاکھ کلومیٹر چھوڑا ہے اس میں سورج جیسے 17000 پلینٹ آ سکتے ہیں اس سے مزید آگے جائیں تو ایک اور بڑا پلینٹ ریگیل کے نام سے موجود ہے یہ پلینٹ 11 کروڑ کلومیٹر چھوڑا ہے اس کے اندر 36 لاکھ کلومیٹر چھوڑے آرکیٹرس جیسے 50 پلینٹ آ سکتے ہیں اور سورج جیسے 4 لاکھ 85 ہزار پلینٹ بہ آسانی آ سکتے ہیں اب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ سورج بھی یہاں آ کر کتنا چھوٹا پڑ رہا ہے اس سے مزید آگے جائیں تو بیٹل جوس نامی پلینٹ ایک ارب 23 کروڑ کلومیٹر چھوڑا ہے اس میں لگ بگ ریگیل جیسے 1400 پلینٹ آ سکتے ہیں اور سورج جیسے لگ بگ 67 کروڑ پلینٹ اس میں سما سکتے ہیں اب آپ سوچ لیجئے کہ یہاں آ کر سورج ان پلینٹ کے سامنے ریت کے ایک زرے کے برابر لگ رہا ہے اس سے مزید آگے جائیں تو وی وائی کینس میجورس ہے جس کی چھوڑائی دو ارب کلومیٹر ہے اور اس سے بھی بڑا پلینٹ یو وائی سکوٹی ہے جس کی چھوڑائی دو ارب 40 لاکھ کلومیٹر ہے اب تک کا ڈسکوور ہونے والا سب سے بڑا پلینٹ سٹیفنسن 218 جس کا پھیلاؤ 3 ارب کلومیٹر ہے اس تارے کے اندر سورج جیسے 9 ارب 83 لاکھ تارے آ سکتے ہیں یونیورس میں اب تک اس سے بڑا کوئی پلینٹ ڈسکوور نہیں ہوا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں